اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم پروکیوریوٹس کے چپٹر سے ایم سی کیوز کا بقیہ ایسا کس تمام کے تمام آپشن جو ہے نا وہ ٹرو ہے صرف ایک آپشن ہے جو وہ ٹرو نہیں ہے یہاں پر اگر ہم بات کرے گی وہ کہہ رہے کہ یہ سیکشوال ریپروڈکشن شو نہیں کرتے ہیں یہ بلکل حقیقت ہے کہ یہ سیکشوال ریپروڈکشن شو نہیں کرتے ہیں بیکٹیریہ کے اندر ریپروڈکشن کا آپشن ہے بیکٹیریہ کے اندر نیو اس کا آپشن ہے وہ کیسے ہے کہ بیکٹیریہ کے اندر ایک بیکٹیریہ کا کروموسوم دوسرے بیکٹیریہ کے کروموسوم کے ساتھ یا ڈین اے جو ہے وہ مکس ہو سکتا ہے اس کو بلتے ہیں جینیٹک ویرییشن یا اس کو بلتا ہے ری کمبینیشن بھی تو اس کو کہتے ہیں ری کمبینیشن پاسیبل ہے تو ری کمبینیشن ایک قسم کا ریپروڈکشن ہی ہے لیکن وہ ٹرو نہیں ہے آپ کہہ رہے کہ کیسے ٹرو نہیں ہے کیا مطلب اس کا دیکھیں ٹرو سیکچول ریپروڈکشن میں گیمیٹ نہیں بتیں میل گیمیٹ فیمیل گیمیٹ وغیرہ جہاں میں دیکھا ہوگا سیکچول ریپروڈکشن کے اندر گیمیٹ تو بیکٹیریہ کے اندر ایس سچ کوئی گیمیٹ پروڈیوس نہیں ہوتا اسی لیے ٹرو سیکچول ریپروڈکشن اس میں نہیں ہے البتہ جو نام آپ نے سنا تھا ٹرو سیکچول ریپروڈکشن کانجوگیشن اس میں دو بیکٹریہ یوز ہو رہے تھے وغیرہ وغیرہ وہ کیا تھا وہ جینیٹک ری کمبینیشن تھا وہ تھا جینیٹک ری کمبینیشن جینیٹک ری کمبینیشن یہ وہ تھا تو یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے ہیں نو انٹرنل کمپارٹمنٹالائزیشن اب یہ بول گئے یہ کیا مسئلہ ہے کمپارٹمنٹ کا مطلب وہ میمبرین ہے ابھی ابھی جو کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس چلو یہ بیکٹیریہ ہے یہ بیکٹیریہ ہے اس بیکٹیریہ کے اندر نیوکلیس موجود ہے لیکن اس نیوکلیس کے آس پاس کمپارٹمنٹ نہیں ہے یہ جو نیوکلیس کا پردہ ہے اس کو آپ لوگ کمپارٹمنٹ بولتے ہیں یا پھر وہ جو انڈوپلازمی کریٹیپ کولم ہے اس طرح کا یہ سارے کمپارٹمنٹ ہے تو بیکٹیریہ کے اندر ایسا کوئی کمپارٹمنٹ موجود نہیں ہے لہٰذا یہ سٹیٹمنٹ بھی ہم لوگ سیلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں they are only see only one kind of photosynthesis بیکٹیریہ کے اندر صرف ایک طرح کا photosynthesis ہوتا ہے یہ پرابلم ہے بیکٹیریہ کے اندر photosynthesis ایک طرح کا نہیں ہے دو طرح کے photosynthesis ہیں اگر آپ نے سائنو بیکٹیریہ دیکھا ہوگا وہاں پر جو ہے وہ oxygenic photosynthesis کرتے ہیں یہ جو ہے یہ sulfur photosynthesis non-oxygenic اگر کسی photosynthesis کے end میں oxygen gas release ہو جائے اس کو بولتے ہیں oxygenic photosynthesis اور اگر کسی photosynthesis کے آخر میں sulfur release ہو جائے تو ہم اس کو بولتے ہیں non-oxygenic photosynthesis یہ جو بیکٹیریہ ہے اس میں سے cyanobacteria ایک ایسا بیکٹیریہ تھا کہ وہ oxygen release کرتے ہیں باقی بیکٹیریہ جو ہے نا وہ sulfur release کرتے تھے ٹھیک ہے وہ پانی H2O کے بجھے H2S لے لیتے تھے hydrogen sulfide لیتے تھے ٹھیک ہے so only one یہ correct یہ ایک wrong statement ہے جس کو ہم لوگ select کریں گے یہ wrong ہے جسے ہم لوگ select کریں گے کیونکہ آپ سے پوچھا بھی جا رہا ہے جو صحیح ہے وہ تو صحیح ہے آپ نے accept وہ بتانا ہے باقی they are single cell وہ تو single cell ہے کوئی شک نہیں 4th پہ کیا رہا eukaryotic flagella differ from the prokaryotic flagella in a sense that اب eukaryotic flagella prokaryotic flagella سے different ہے اس پر ایک ویڈیو لیکچر آپ میں سے دیکھا ہوگا وٹس اپ گروپ میں جو میں نے link شیئر کیا تھا اس پر موڑے تفصیل سے میں لکھا ہوئے کہ flagella of the tube بیکٹیریا and eukaryotic میں کیا فرق ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ move by spinning like propeller rather than whipping اب جو flagella دونوں میں ویسے ہے اس میں کوئی فرمی flagella of eukaryotic جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح whip like کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسے whipping reaction سے جیسے آپ کے پاس ایک رسی ہے آپ اپنے ہاتھ کو اپر نیچے کرتے ہیں تو رسی جس style سے آپ کو action کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اس کو بولتے ہیں whip like action ٹھیک ہے جو بیکٹیریا والا جو flagella ہے وہ بڑا کمال ہے مطلب میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز ہے بتانا آپ کے لئے بیکٹیریا کا جو flagella ہے وہ ایسے whipping نہیں کرتے لیشنگ کرتے وہ کرتا کیا ہے وہ روٹیٹ کرتا ہوا اس کا flagella کیا کرتا ہے روٹیٹ کرتا ہوا جراسین کو آگے لے کے جاتا ہے flagella کا کام یہ ہے بیکٹیریا کو آگے لے کے جانا تو اس کو کہتے روٹیشن not by whipping ligaction تو move by eukeretic flagella differ from the pro pro kreutic flagella in essence that it move by spinning eukeretic bactria spin نہیں کرتا ہے spin نہیں کرتا ہے وہ to pro kreutic bactria spin کرتا ہے یہ بات چل رہی eukeretic bacteria کیا والے made of flagelline protein eukeretic bacteria جو ہے اس کے ساتھ اس کے اندر کون سا protein ہے flagelline نہیں یہ جو flagelline protein ہے یہ تو pro kreutic والا flagella کے اندر ہے کس میں pro kreutic ہم سے بات پوچھا جا رہا eukeretic flagella کا یہ جو statement ہے اس کو بھی تھوڑا ساتھ میں اچھی طرقے سے پڑھ نا ہے بات جو start ہو رہی ہے eukeretic flagella تو یہ بات اس کو reflect کر رہی ہے show 9 plus 2 arrangement of the micro TV یہ سوال بلکل صحیح ہے یہ option ٹھیک ہے کہ جو eukeretic flagella ہے اس میں micro TV 9 بنا دیتے ہیں اس پر بھی recently میں نے video record کیا تھا اس کا demand بوزر کیا تھا کہ یہ ہمیں اس کا نہیں پتہ تو جو آپ جو flagella ہے اگر آپ اس کو card دو گے نا تو اس 9 plus 2 arrangement ہے یہ pro curate کے flagella میں ایسا کوئی arrangement نہیں ہے اس کا protein بھی different ہے so this is the right option a b c d c is the right option اچھا when division of the bacteria is in two planes اگر bacteria کا division دو planes میں ہوں تو وہ کیا آپ کو provide کر diplocococos diplococos آپ کو بتا اس طرح کے shape جب دو coca آفاس میں مل جاتے diplococos streptococos اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے گول bacteria ایک chain بنا لیتے ہیں this is called streptococos اور tetrade بنا جاتا کیو آف 8 سیلز کیو آف 8 سیلز اس کو بتا چکا ہوں کہ سارسینہ 3 plane 2 plane کا ہے اور باقی جو آپ کا division 2 planes باقی 1 plane diplo اور step 2 1 plane this is 1 plane 3 trade جو ہے یہ آپ 2 planes کی طرف اشارت کر رہا ہے ٹھیک ہے آج جناب اوکی یہ بھی ہو گیا فنیش اب ہم نیکس کی طرف جاتے ہیں نیکس اب یہاں پر آتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ دس مولیسٹ 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 بیکٹی بیکٹیریہ is کون سا ہے سب سے سمال بیکٹیریہ مائکوریزا مائکا ایکولائی مائکو بلازما اس میں اس میں اگر آپ دیکھیں اپشن اے میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو مائکوریزا ہے یہ تو بیکٹیریہ ہے ہی نہیں مائکوریزا یہ بیکٹیریہ ہے ہی نہیں یہ ایک اسوسییشن ہے سیمیوٹک اسوسییشن ہے پلانٹ کے روٹ اور بیکٹیریہ کے درمیان یہ تو بلکل بھی نہیں مائکا یہ بلکل ایک الگ چیز ہے اپشن کے لیے ایکولائی بیکٹیریہ ضرور ہے لیکن یہ سمال نہیں مائکو پلازما سمال بیکٹیریہ کنسیلر کیا جاتا ہے یہ وہ بیکٹیریہ جس کے پاس کیا نہیں ہے جس کے پاس سلوال نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹے بیکٹیریہ کا سائز کتنا ہے اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آپشن بھی ہے 0.1 سے لے 600 مائکرو میٹر تک یہ تمام بیکٹیریہ کا سائز ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بیکٹیریہ 0.1 بھی ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا 600 مائکرو میٹر تک ہو سکتا ہے لیکن جو سائز آف بیکٹیریہ کا ذکر ہے وہ آپ کو مل جائے گا 100 سے لے 200 نیانو میٹر تک یہ کون سا سوال ہے یہ میموری ٹائپ ہے بک میں جہاں سے آپ کو اس طرح نمبر مل جائے اس کو hips کرنا ہے میں دیکھا کچھ دیر کے بعد میرے سے بھول جائے گا لیکن آپ لوگوں نے بار بار ری ٹیٹ کھنا ہوتا بیکٹیریا کس کے پاس فلیجلہ نہیں ہے فلیجلہ وہ واحد structure ہے جو یاد رکھے گا وہ structure ہے واحد نہیں ہے جو باز بیکٹیریا میں نہیں ہے سب بیکٹیریا میں نہیں ہے تو روڈ شیپ بیکٹیریا کے پاس فلیجلہ بلکل موجود ہے اے سفیریکل بیکٹیریا جو گول بیکٹیریا ہوتا ہے ان کے پاس فلیجلہ نہیں ہے سپائرل شیپ بیکٹیریا میں آپ کو مل جائے گا کو کو بیسیل آئی کو بیسیل آئی میں بھی ہو سکتا ہے لیکن جو آپ کا سفیریکل بیکٹیریا جو گول بیکٹیریا ہے ان کے پاس جو ہے چاند ہے اس کے پاس فلیجلہ نہیں ہوتا ہے بیکٹیریا کو موف کرانے میں مدد دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی لوہ فلیجلہ کا کام بھی ہے وہ یہ ہے کہ فلیجلہ کیا کرتے ہیں یہ بیکٹیریا ہے یہ بیکٹیریا ہے یہ اس بیکٹیریا کا فلیجلہ ہے اب یہ پر کہیں پر کوئی انفیکشن ہے سپوس کرتے ہیں ادھر کچھ کیمکلز ریلیز ہوجاتے ہیں ادھر کچھ کیمکلز ریلیز ہو جاتے ہیں کیمکلز اب یہ کیمکلز سپوس کرتے ہیں یہ خون میں سفر کر رہے ٹھیک ہے یہ جو فلیجلہ ہے یہ کمال کا چیز ہے فلیجلہ اس کیمیکل کو سینس کر کے اس کیمیکل کو سینس کر کے اسی راستے پر ہوتے 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 یہ بیکٹرییا آخرتار اس جگہوں تک آجاتے ہیں جہاں پر انفیکشن بننے والا ہے ادھر تک پہنچ جاتے ہیں اس بیہیوئیر کو کیا کہتے ہیں جب کوئی جاندار کیمیکل سینس کر کے کر کے کر کے کر کے ایک خاص جگہ تک پہنچ جاتے ہیں this is called chemo taxes chemo taxes جو ہے یہ فلجلہ کا بہت بڑا رول اس میں ہے تو آپ chemo taxes کا definition کیا آپ کو پتا چل گیا option آپ خود دیکھیں chemical feeding نہیں chemical growth no movement in response to chemicals is the right option chemicals کے response میں جو movement ہے this is the right option okay and now we have next one is similarity between فلجلہ and pile is فلجلہ اور pile کے درمیان similarity کیا ہے تو دیکھتے ہیں both are protein یہ تو صحیح ہے اچھا pile ایک منٹ ادھر آپ کو میں کچھ اور بتاتا ہوں یہ جو ایک ڈائیگرام آپ نے پہلے سے پڑھا تھا یہ تو ہو گیا اس میں hopefully آپ لوگوں نے بیکٹیریہ کا بیکٹیریہ کے بارے میں جب آپ structure پڑھ رہتے ہیں تو بیکٹیریہ کے بارے میں جتے ہیں structures ہیں cell wall آپ نے پڑھا ہوگا cell memory میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ سب ribosome بھی بیکٹیریہ کے اندر ہے میزوزوم بھی بیکٹیریہ کے اندر ہے لازمی بھی بیکٹیریہ کے اندر ہے کروموسوم بھی بیکٹیریہ کے اندر ہے کیپسول بھی ہے سلائم بھی ہے پائلی بھی ہے پلیجلہ بھی ہے یہ سارے کے سارے structures discuss ہو چکے ہیں آپ نے آپ کو میں ایک چیز بتاتا چلوں ان میں سے وہ کون سا structure ہے جو ہر بیکٹیریہ میں موجود ہوگا کون سا structure ہے so that is that is cell wall no do you know cell wall ہر بیکٹیریہ میں موجود نہیں ہے ایک بیکٹیریہ مائکو بلازما جس میں نہیں اسی لئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ all تو کبھی اگر سوال آ جائے کہ all میں موجود ہے تو all cell wall نہیں ہو سکتا cell membrane ہو سکتا ہے چیئے cell membrane بیکٹیریہ میں ہو سکتا ہے بلکل تو اس پر میں ایک سٹار لگاتا ہوں تاکہ ہمیں بہتے لگ یہ ہر بیکٹیریہ میں expectation ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ribosome بلکل یہ بھی ہو سکتا ہے اور اور میزوزوم یہ ہو سکتا ہے اس میں plasmite ضروری نہیں ہے chromosome بھی لازمی ہو ٹھیک ہے chromosome لازمی ہوگا ایسا کوئی بیکٹیریہ نہیں ہو سکتا ہے جس کے پاس chromosome نہیں ہوگا کیپسول کوئی بات کیپسول کے بارے میں پھر سے کوئی بات یہ کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے سلائن کسی میں ہے کسی میں پائلی فلاجلہ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھیں سل میمبرین لازمی ہے ribosome لازمی طور پر موجود ہے ٹھیک ہے اچھا اور یہ جو میزوزوم ہے اس پہ بھی آپ تھوڑا سا میں آپ کو پھر confirm کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ بھی سب میں ہے یا سب میں نہیں ہے یہ بھی میرے ذہن میں آیا لیکن باقی تین جیزے بلکل آئے سل میمبرین ہے ribosome ہے chromosome یہ ہر بیکٹریہ میں ہوگے یہ بیکٹریہ میں نہیں ہوا تو بیکٹریہ ہو ہی نہیں سکتا اچھا باقی اپنے پڑھا کا ribosome بیکٹریہ کا ribosome کتنا ہے اس کے segments کتنے ہیں 30 اور 50 کا ہے ٹھیک ہے یہ کیے تھا اور اس کے علاوہ ہاں یہاں سے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں plasmid کے بارے میں plasmid کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ plasmid جس بیکٹریہ کے اندر ہوگا plasmid اس کا weapon ہے weapon مطلب اس کو بچانے کے کوشش کرتا ہے جو chemical آپ جراسیم پہ ڈالتے ہے مارنے کے لیے اس plasmid کے اندر ایسے جین ہوتے بیکٹریہ کی حفاظت کرتے اس کے نکل سے بلکہ اس کے اندر انسیکٹ سے حفاظت کرتے ہیں تو یک قسم کا پروٹیکشن دیتے ہیں ریزیسٹنس دیتے ہیں plasmid اور plasmid کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے بلکہ حقیقت ہے کہ plasmid یہ سرکولر ڈین اے گول ڈین اے سنگل سٹینڈ نہیں ہے ڈبل سٹینڈ ہے کتنے mcqs بنائے جا سکتے ہیں ایک plasmid کے اوپر کتنے mcqs بنائے جا سکتے ہیں سوچ نیا کیا انگل آپ plasmid کے بارے میں ایک طرف سے بھی سوچ سکتے ہیں تیسرے angle سے بھی سوچ سکتے different angle سے سوچ یں سرکولر ہے یا سٹینڈ چین ہے اچھا اس کے بعد کروموسوم کے بیکٹریہ کا جو کروموسوم اگر میں یہاں پر بات کروں ایک میٹے ایک اور چیز بڑا سپیشل پوائنٹ ہے آپ لوگ کبھی ویڈیو میں زیادہ کیچ نہیں کرتے ہیں لیکن جب میں آپ کو اہمیت بتاتا ہوں تب سل میمبرین تو ہے بیکٹریہ میں بھی موجود ہے اور ایو کیریوٹس میں بھی موجود ہے سل میمبرین بیکٹریہ میں ایک چیز نہیں ہے سٹیرول نہیں ہے سٹیرول سٹیرول سے لاب آپ کنفیوز ہو گئے یہ دراصل کس کی طرف اشارہ ہے ہمارے سل میمبرین میں کولیس ٹرول ہے لیکن اس کے اس میں کولیس ٹرول نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی ریجسٹریشن چل رہا ہے نئے سٹیرنٹس ابھی بھی آ رہا ہیں کہ ایک آفتہ وہ ہو چکا ہے گزر چکا ہے پھر بھی ہمارے سیشن میں ہمارے نئے میمان آ رہے ہیں سٹیڈنٹس آ رہے ہیں سو ویلکم ٹو یو آل ٹھیک ہے پلازمیٹ کے بارے میں ہو گیا کروموسوم کے بارے میں ہو گیا کروموسوم کی باری ہے کروموسوم تو بیکٹیریا کے سل میں بھی ہے ایو کیلیورز کے سل میں بھی ہیں تو کیا ان کے کروموسوم میں فرق ہے جی ہاں بیکٹیریا کا جو کروموسوم ہے یہ بلکل ایک سنگل لگتا ایسا ہے جتنا بھی لمبا سا دھاگا ہو بے شک وہ پورا بیکٹیریا کا سل والی ادھر ادھر کر لیں تو یہ ایک ہی سنگل کروموسوم ہے one سنگل کروموسوم ہے یہ اتنی ہے کہ جی طرح ہمارے باڈی میں چھیالیس کروموسوم ہیں تو بیکٹیریا میں پچاس ہے ایک بات دوسری بات آپ یاد رکھے گا کہ ہمارے مطلب ایوکیرورڈ ہمارے مطلب انسان جتنے بھی درختیں ہیں ہاتھی ہے شیر بلی ہے انسیکٹ ہے ایوکیرورڈ جتنے بھی ہیں ان کے کروموسوم کے اندر دیکھ دی ای ای پلس پروٹین یہ ہوتا ہے لیکن بیکٹیریا کے کیس میں سرپ ڈی ای ای نہیں کیپ ان مائن کیپ سول کے بارے میں اگر بات کریں کیپ سول کے بارے میں ہر بیکٹیریا کی آس پاس نہیں ہوتا بعض بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جن کے آس پاس جو ہے ایک کور ان پہ لگا ہوتا ہے ایک کور اس پہ لگا ہوتا ہے اس کور کا نام کیا ہے کیپ سول کیپ سول کور ہے اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیپ سول اس کو کس چیز میں مدد دیتے ہیں کیپ سول کی مدد سے یہ سٹکی رہتا ہے مطلب یہ بیکٹیریا دوسری بیکٹیریا کے ساتھ سٹکی نیچر اس کو پروائیڈ کرتے ہیں اس کی علاوہ کیمسٹی اپنے کیپسول کا یاد رکھنی ہے کہ کیپسول کس چیز سے مل کے بنا ہو ہے یاد رکھے کاربوائیڈریٹ یا پروٹین یا دونوں یہ یاد رکھے گا میں ابھی لکھ لیتا ہوں کیا 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 ہو سکتے ہیں سی ایچ او سی ایچ او شارٹ کٹ میں کاربوائیڈر کو میں بولتا ہوں سی ایچ او کاربوائیڈر کاربوائیڈر ہو سکتے پی آر او پروٹین ہو سکتے ہیں یا دونوں ہو سکتے کاربوائیڈر پروٹین دونوں کیپسول میں ہو سکتے ہیں دوسری بات کیپسول زبردست طریقے سے پردہ ہے کیپسول کی طرح لیکن اس میں فرق ہے کس چیز کا فرق ہے کہ سلائم جو ہے وہ لوز لیا اٹی اچھا ہے مطلب لوز ہے اتنا سا ٹائٹ نہیں ہے جس ایک یہ لوز ہے دوسری بات سلائم کے اندر سلائم کے اندر آپ کو لپیڈز نظر آئے لپیڈز ہو سکتے لیکن اس میں لپیڈ ہو گا تو ایک بڑا بڑا ڈیفرنس میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ کیپسول اور سلائم میں لپیڈ کا ڈیفرنس ہے کیپسول میں لپیڈ نہیں ہو سکتا سلائم ہی لپیڈ ہو سکتے ادھر بہت سارے امس کیوز ہم بنا سکتے اگر آپ نے یہ نہیں پڑا ہوگا تو مشکل ہے ناممکن ہے کہ آپ chemistry point of view سے answer دے سکے پائلی کے اگر ہم بات کرے تو پائلی کیا ہے پائلی ایسے پروڈیکشن ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پروڈیکشن ہوتے ہیں بیکٹری کی پر ہر بیکٹری ہوتے ہیں اس کا نام ہے پائلی ایک پائلی بولتے ہیں بہت سارے پائلی بولتے ہیں اس کے اندر پروٹین ہے اور وہ پائلی پروٹین کو بولتے ہیں اس کا جو کام ہے اس کا جو فنکشن ہے یہ رول آدھا کرتے ہیں کانجوگیشن میں اس کا بہت بڑا رول ہے کان جو گیشن اب ایک اور چیز بھی آیا یہ جو سلائم ابھی میں ذکر کیا تھا سلائم سلائم بیکٹیریا کو پیتو جنیسٹی دیتا ہے پیتو جنیسٹی مطلب یہ ہے کہ بیکٹیریا جراسی انفیکشن کاز کرنی کی سلائی بیماری کاز کرنی کی سلائی تو اس کو بڑھا دیتا ہے پیتو جنیسٹی جو بیکٹیریا زیادہ ڈیزیز کاز کرتے ہم بولتے ہیں اس کی پیتو جنیسٹی بہت زیادہ ہے جو بیکٹیریا پیتو جنیسٹی کاز کم بیماری کم کاز کرتے مجھ تو اس کی پیتو جنیسٹی کم ہے پیتو جنیسٹی پیتو جنیسٹی تو یہ جو سلائیم ہے یہ سلائیم بیکٹیریا کے پیتو جنیسٹی کو بڑھاتے ہیں سادہ الفاظ میں بیکٹیریا کو بدماش بناتے ہیں بدماش بنانے میں مدد دیتے سلائیم چھوٹ ایسا مخلوق ہے اللہ چھوٹ ایسا اتنا سارا سسٹم اس کی اندر ڈالا ہوا نظر بھی نہیں آرہ کیا دفاعی نظام رکھا ہوا اس نے پوچھا جائے کوئی جلسیم سے کہ بھائی کدھر سے آئے ہو کہاں آیا تمہارے اندر یہ ساری باتیں یہ دیفنس یہ خوراک یہ سٹائل یہ وہ اللہ اللہ کے مخلوق ہے سوچنے والے جو ہے وہ اس میں کہاں سوچتے ہیں بعض لوگ تو سب یہ سوچتے ہے کہ نمبر آجائے یہ وہ چیزیں جو مطلب مرنہ حیران ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ فکر نہیں کرتے اپنے آس پاس کے ماحول میں فکر نہیں کرتے تو یہ تو فکر ہے ہم بات کر رہیتے ہاں پہلی کانجوگیشن بداتے ہیں اور ساتھ ہی یہ attachment میں بھی بداتے تھے attachment 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 to the host surface attachment to the host یہ اس کے ساتھ بھی help دیتے اور میں نے ایک اور جگہ بھی دیکھا کہ mobility میں بھی یہ مدد دیتے ہیں ٹھیک ہے جتنے notes میں نے دیکھے ان میں جو میں نے دیکھا کہ gram positive میں یہ موجود ہے gram negative تو میں اب ذرا دیکھ لیں اس پاند کو ذرا غور سے دیکھیں notes جو ہمارے textbook notes ہیں اس میں میں دیکھا کہ it is only present in gram negative bacteria mcqs ہے gram negative bacteria میں موجود ہے اور net پہ جب آپ دیکھو گے تو آپ اکثر کہ gram negative gram positive دونوں میں نظر آئے لیکن ہم نے کہا تھا ہم اپنے textbook کو فالو کریں گے نیٹ میں گوگل پہ بہت لمبا چوڑا چیزیں اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھے گا پائلی بھی مختلف قسم کے پائلی ہوتی ہیں اس میں ایک جو true پائلی جو conjugation میں اپنا رول آدھا کرتے ہیں یہ اس میں gram negative bacteria میں بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پہلے دو option نہیں آئیں گے اگر آب ہی جائیں گے تو gram negative option بھی آپ select کرنا ہو گیا اب میں یہاں سے یہ آئیڈیا دینے کے بعد آپ کو واپس لے کے جاتا ہوں اپنے MCQ portion کی طرف جہاں پر جہاں ہم نے سٹارٹ کیا تھا the smallest بیکٹریہ ہو گیا بیچہ بیکٹریہ ڈونٹ ہے فلیجلا کس پاس فلیجلا نے یہ بھی ہو گیا خیمو ٹیمو ٹیس یہ بھی ہو گیا فیلی انیس پاس کینکل کنکل اس ڈن سیمیلیاری بیتوین فلیجلا اور پیلی آر اب آپ نے اس کے اندر سیمیلیاری ڈھوڑن بہت آر پروٹین دونوں پروٹین ہے پیلی بی پروٹین ہے فلیجلا بی پروٹین ہے ہیر کی طرح بال نما سٹکچر ہے اس کے اندر تھوڑا سو توجہیں گے بہت آف سیم سائز ان لیند یہ تو بلکل غلط ہے فلیجلا لمبا ہوتا ہے پائلی جو ہے اس کا ساتھ چھوٹا ہوتا ہے دونوں مومنٹ میں ہلپ دیتے ہیں یہ تو صحیح ہے تو اب دیکھو بہت سیم سائز کبھی بھی نہیں ہو سکتے دونوں کا سائز کبھی بھی سیم نہیں ہو سکتا تو یہ ریجیکٹ بہت ہیلپ سی مومنٹ یہ مومنٹ میں مدد دیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سیمیلرٹی کیا رہی بہت بہت آر پروٹین یہ ہم اس کو سیلیٹ کر لیتے ہیں بہت آر پروٹین یہ زیادہ زیادہ کریکٹ آکشن بہت آر پروٹین باقی ہیر لائک کو ریجیکٹ کر لیتے ہیں دونوں بال نمہ نہیں ہوتے ہیں بہت سیم سائز یہ بھی نہیں ہو سکتے ہیں بہت ہیلپس مومنٹ اب دیکھو یہ دونوں مومنٹ میں مدد دیتے ہیں جب آپ دیکھیں تو موسلی موسلی فلیجلہ کا کردار مومنٹ میں پائلی بہت کم جگہ پر آپ کو نظر آئے گا لیکن ایسا میں نے دیکھا ہے کہ یہ مومنٹ میں مدد دیتے ہیں اب آپ کیا کروگے اگر آپ کے پاس دو اس طرح کی اوپشن آجائے ایک جو ہے ایک اوپشن بہت کم کم ہے 40 50% ہے اور ایک ہے 100% کریکٹ ہے کہ بھئی فلیجلہ اور پائلی جو پروٹین کیا بنے تو وہ الگ بات ہے فلیجلہ کا اپنے پھر اس طرح دیسیزن کرنا ہے ایل ریمیبر آپ جب دی ٹیسٹ کے لئے جاؤ گے دو سو آئے گا اس میں سے کچھ ایم سی کیوز میں پروبلم ہو گا پروبلم ہو گا ایک دو ایس ایس سی کیوز ہوں گے پروبلم ہو سکتا ہے آپ میں پریشان نہیں بس آپ سوال کرتے جائیے کریٹ سٹیٹمنٹ آباٹ پائیلی پائیلی کے بارے مین کریٹ سٹیٹمنٹ کیا ہے اکشن اے کیا کہہ رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے ہیر کی طرح بتایا یہ ہیر کی طرح نہیں دوسرا کہہ رہے کہ فلجلہ سے لانگر ہے یہ ریجیکٹ پریزنٹ بیکٹیری بیکٹیری یہ صحیح ہے پائیلی جو ہے وہ بیکٹیری میں ہے only یہ مدد دیتے ہیں نو مدد نہیں دیتے ہیں وہ کوئی اور چیز تھا نا پریزنٹ بیکٹیری 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 یہ بھی نہیں ہے so the right option is پریزنٹ بیکٹیری بیکٹیری اچھا پھر کہہ رہے کہ گمی نیچر اور سٹکی کریکٹیری بیکٹیری وہ کون سا سٹکچر ہے جو گم لائک کریکٹی 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 اب مجھے آپ لوگوں کو شاید مزہ آرہا ہوگا مجھے مزہ اس لیے نہیں آرہا کیونکہ کچھ دیر پہلے میں نے آپ بتایا تھا جو چیز میں نے بتایا ہوں اب آپ کہہ رہے ہاں ہاں میں پتائی اس میں مجھے مزہ نہیں آرہا جو چیز میں نے آپ کو اب فریش نہیں بتایا آپ لوگوں نے خود تیار کر کے ویڈیوز دیکھئے ہوں بکس پڑھے ہوئے ہوں انڈرلائن کی ہوں یہ آپ کے گروپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے کر رہے ہوں گے ایک سٹوڈنٹ نے مجھے باقاعدہ کچھ سکرین شاٹ دیتی مجھے بڑا اچھا لگا اس نے اپنے ٹیکس بک میں یوز کی ہوئے ہیڈنگز کلرز کی ایسے کلرز دے کر جو مین مین پوائنٹ سے نوٹ کرتے مجھے ایسا لگا کہ بہت سارے سٹوڈنٹ سے نوٹ کرتے پوائنٹ کرتے وہ بکس بھی دیکھ رہا ہے دیکھ رہی ہے وہ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں وہ سیشن بھی لے رہے ہیں اس طرح سٹوڈنٹ مہنف زیادہ کرتے ہیں انشاءاللہ چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں گمی نیچر گمی سٹکی کیا ہے what is this this is option a capsule باقی نہیں ہے ٹھیک ہے capsule گمی and sticky nature دیکھ ہیں which of the bacterial structure contains lipids bacterial کا کون سا structure ہے جس میں lipid موجود ہے capsule option a option b slime option c salwal b a and c both b e b and c both اچھا یہاں میں دیکھیں اگر ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ کو کچھ چیز explain نہیں کر تھا تو مشکل ہے آپ لوگ اس کو attempt کر جاتے مشکل ہے یہ chemistry کو connect کرتے ہوئی مجھے مجھے پتہ تھا کہ مجھے کنفیوز ہو جائیں گی مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ریڈنگ کرنے سے چیزوں کو صحیح معنی میں پک کرنے سے ایم سکتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا مجھے پتہ تھا کہ ایم سکتے کہا رہا کیا حصول میں کاربوارڈیٹ ہے اور پروٹین ہو سکتے سلائم میں کاربوارڈیٹ پروٹین کے ساتھ لپیڈ ہے تو سلائم تو ہے آپ سلائم کو کلک نہیں گیا گیا آپ غلط ہو گیا کیونکہ آپ آگے نہیں گئے اگر آپ سیلوال کی طرف جائیں گے تو سیلوال کے اندر بھی لپیڈ سیلوال تیپتادو گلائکین اس کے اوپر ایک میمبرین ہے تو اگر آپ اس میمبرین کو سیلوال کے ساتھ کریں گے پھر تو لپیڈ ہو گیا اگر آپ سیلوال کو دیکھیں گے تیپتادو گلائکین میں تو نہیں ہے سیلوال پڑھتے وقت gram negative bacteria کا سیلوال سیلوال اگر آپ نے دیکھا ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی میں lipids content ہے so that is why ہم یہ کہیں گے B and C will be the right option B and C both E is correct option آگے کہ رہے ہیں کہ the structure that is responsible for giving pathogenicity to the bacterial cell Bacterial cell pathogenicity دیتا ہے کون سا structure that is responsible pathogenicity یہ میں بتا چکا ہوں آپ لوگ شاہد اس کو زیادہ enjoy کر دو گئے لیکن امید اللہ کرے کہ اس طرح کی سکتے ہیں کیوں نہیں آسکتے ہیں تو pathogenicity کے لئے وہ سیلوال ہے نہیں سیل دیتا ہے اچھا ایک بات یاد ہے کیپسول اگر بیکٹیریا کی اوپر موجود ہوں بیکٹیریا کو تھوڑا بہت حفاظت مل رہے خاص کر ڈیسیکیشن سے مطلب ڈرائنگ سے اس کو ہو جاتا ہے کیپسول ریموف کرنے سے بیکٹیریا مر سکتا ہے تو ہم سر ہے نو کیپسول سے بغیر بھی بیکٹیریا زندہ رہ سکتا ہے یہ اوپشن تھا کیپسول پیٹیریا پیٹیریا گلائکین کس پیٹیریا گلائکین زیادہ ہے گرام پازیٹیو میں زیادہ ہے گرام نیگیٹیو میں زیادہ ہے نورمل سل میں یا میکو بلازم میں تو وہ گرام پازیٹیو ہے جس کے اندر پیٹیو بلائکین زیادہ تھا سو گرام پازیٹیو is the right پازیٹیو پڑا ہوگا پتہ نہیں گرام نیگیٹیو پڑا تو تھا میں ادھر ادھر ہوگی اس کا علاج کیا ہے میموری صاف کرنے کا وہ یہ ہے کہ بندہ بار بار اس کو ریوائز کرے اور پریکٹس کرتے رہے روزانہ اگر آپ لوگ بیالوجی سے 30 40 پریکٹس کرتے کریں گے تو آپ کے ٹیس سے پہل بم بن جاؤ گے بم کوئی آپ کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا اگر آپ ایسا کروگے جس نے کیا ہو ہے باقی شہنشاہ ہے گلابی ہے پڑھتے رو سوچنے سوچنے کا آپ کہہ رہا ہے پروکیوریوٹ ڈیفر پرم ڈیو کریٹ سوچنے آپ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ آپ میں آپ نے پروکیوریوٹ کا میمبرین رکھنا ہوگا تو آپ کے مائن میں جو بات پروکیوریوٹ کے بارے میں آئے گی وہ صحیح ہوگا اب دیکھو ایک ٹرانسپورٹ مٹیریل یہ مٹیریل کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں یہ تو دونوں میں میمبرین چیزوں میں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں یہ تو ڈیفرن نہیں ہوا ایٹ کنٹین اب جو ایٹ آرہا ایٹ یہ کس کی طرف اشارہ ہے یہ پروکیوریوٹ کی طرف اشارہ ہے ایوکیوریوٹ ایٹ جو ہے پروکیوریوٹ کی طرف سو ایٹ کنٹین ایٹ کنٹین اب اس کا مطلب پروکیوریوٹ کا جو میمبرین ہے اچھا ہوا یہ بڑا یہ ڈسکس نہیں ہوا تھا یہ ایک ایپرونٹ سوال ہے پوچھ سکتے ہیں لیکن میں افسوس کی بات بہت کم سوال پوچھتے ہیں اگر کے ذہن میں اتنا دیپ وہ جانے کی کوشش مائٹوکنڈریا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ مائٹوکنڈریا کے اندر ہمارے میٹوکنڈریا ایک بہت بڑا ایسا میٹوکنڈریا کے اندر ایٹی پی انرجی جنیریشن ایٹی پی انرجی فیٹ سکسیڈیشن کاربو آڈیٹ میٹوکنڈریا کی اندر ہے انرجی ہے تو کیا آپ نے کبھی کسی